نظرین پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے مجھے نہیں پتا ہے الیکشن کب ہیں لیکن ایک جماعیت خود الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے مزفر کردھ نے جلسے سے خداب میں بلاول بھٹو زرداری کا گناہ تھا کہ دوزارٹھارہ کے الیکشن میں مزفر کردمی اسیمبلی کی تین نشہشتیں جیتیں اور آئندہ الیکشن میں مزفر کردمی اسیمبلی کی پانچ سیٹیں جیتیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ناعیل اور نالائک وزیرزم کو مصولد کیا گیا جس سے معاشی حوارشی وہ خارجہ سطح پر بہران کا سامنا کرنا پڑا چیرمن پیڑی آئی کے سیلیکٹڈ حکومت کے قلب عوام کے ساتھ مل کر تحریک چلا آئ چیرمین پاکستان پیولوس پارٹی کا کہنا تھا کہ الیکشن سے متعلق کل پیولوس پارٹی کے سینٹر ایزیکیٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا ایک جماعیت خود الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے کسی کو نہیں پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے چیف الیکشن کمیشنل کو نہیں پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے مجھے نہیں پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے آپ کو نہیں پتا ہے الیکشن کب ہوں گے مگر اس جماعیت کو پہلے سے پتا ہے اگر نبے نہیں تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن ہی تو تاریخ دے گا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ صرف ایک جماعیت کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے اس صورتال میں ہم لیول پلنگ فیلڈ نہ ہونے کا شکواہ نہ کریں تو کیا کریں بلاول بٹو نے مزید کہا ہے کہ پی ڈی ایم میسا کے جمہوریت کے حق میں نہیں ہے ہم نے چاہتا ہے کہ میسا کے جمہوریت بھی بنے ہم نے نئی میسا کے جمہوریت کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اپنے وزارتوں کے جواب دے اور پی ڈی ایم اپنے پاکستان کے مسائل کوئی ایک جماعیت نہ نہیں ہل کر سکتی پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعیتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا چیئرمن پاکستان پر فلسپارٹی کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو سبسٹیڈی دینے کے بجائے عام آدمی کو ریلیف دیا جائے فلسپارٹی نے ہمیشہ مزدوروں اور کسانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کی ہیں اگلی حکومت میں مزدوروں کی مدد کے لیے لیبر کارڈ متعارف کرائیں گے مشکلات ضرور ہیں لیکن ان کا حل بھی ہمارے پاس ہے ناظرین نبسہ کے لیے اتنا ہی تب تک خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا